بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈیئر لرنرز آج ہم سیکھیں گے متوازن غزہ کے بارے میں تو آپ سب لوگ میرے ساتھ رہیے گا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں روزانہ کھانے پینے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے جی ہاں ہمیں نشو نمہ کے لیے غزہ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں چوچ رہنے کے لیے غزہ کی ضرورت ہوتی ہے یقیناً آپ کی کوئی نہ کوئی پرسندیدہ غزائیں ہوں گی اور آپ اسے بار بار کھانا چاہتے ہوں گے لیکن اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ مختلف اقسام کی غزائیں اپنے کھانے کا حصہ بنائیں اگر آپ مختلف غزائیں کھائیں گے تو زیادہ سے زیادہ ضروری غزائی اجزاء آپ کے جسم کو ملیں گے کھانے کا متوازن ہونا ضروری ہے کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے جتنی بھوک ہو بہت زیادہ کھانا موٹاپے کا سبب بنتا ہے اور موٹاپہ اچھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے جب بھی آپ پیاس محسوس کریں پانی ضرور پیئیں پانی دنیا کے بہترین مشروبات میں سے ایک ہے روزانہ دودھ کا ایک گلاس صحت مند زندگی کی زمانت ہے کیونکہ دودھ میں کیلشیم بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے آپ دن میں ایک بار دودھ کے علاوہ کوئی جوز بھی لے سکتے ہیں وہ جوز جو خالص ہو غزہ کے مدرجہ زیل غزائی اجزاء ہیں پروٹین آپ کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے کاربو ہائیڈرٹس آپ کو توانائی دیتے ہیں چربی توانائی کو زخیرہ کرتی ہے یہ تمام تعمیری اجزاء مختلف کام سر انجام دیتے ہیں مختلف اقسام کے غزائی اجزاء حاصل کرنے کے لیے مختلف اقسام کی غزائیں اپنی خوراک کا قصہ بنانا چاہیے تاکہ ہر قسم کے تعمیری اجزاء جسم کو مل سکیں بنیادی غزائی گروپ سب سے پہلے ہم لہمیات یعنی پروٹین گروپ کی بات کریں گے گوشت، انڈے، مچھلی، پنیر اور وہ غزائیں جن میں پروٹین کسرس سے پائی جاتی ہے نشاستہ یعنی کاربو ہائیڈریٹس گروپ ہمارا دماغ اپنی تمام تمنائی نشاستہ سے پوری کرتا ہے تمام قسم کے انعات جیسے گندم، چاول، باجرہ، دالیں، آلو اور وہ غزائیں جن میں کاربو ہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں چربی اور مٹھاس چربی مکھن، گھی، گلاب جمن اور رسملائی سے حاصل ہوتی ہے اور یہی اجزاء اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں دودھ اور دودھ سے بنی اشیا دودھ اور دودھ سے بنی اشیا میں لسی، پنیر، مکھن اور دہی شامل ہیں جو تعمیراتی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں ان اقسام میں سے ہر ایک قسم چند ضروری غزائی اجزاء تو فرام کرتے ہیں لیکن سبھی غزائی اجزاء نہیں اچھی صحت کے لیے یہ سب لازمی ہیں جیسے چربی، تیل اور مٹھائیاں یہ غزائیں بیماریوں کے خلاف قوت مدافع دیتی ہیں گوش، مچھلی انڈے، یہ غزائیں بہتر جسمانی نشنمہ میں مددگار ہوتی ہیں پھل، یہ غزائیں بیماریوں کے خلاف مدافع دیتی ہیں دودھ، دہی، پنیر، یہ غزائیں جسمانی ہڈیوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں سبزیاں، یہ غزائیں جلد کی خوبصورتی میں مزید اضافے کا سبب بنتی ہیں گندم، یہ غزائیں چمکدار بالوں کے لیے بہترین ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں متوازن غزہ کیا ہے؟ متوازن غزہ کے لیے ہمارے کھانے کی پلیٹ میں پھل، سبزیاں، اناج، پروٹین اور دوسرے بنی اشیاں ہونی چاہیے ہیں دکھائی گئی کھانے کی پلیٹ مختلف اقسام کے غزائی اجزاء کی بہترین مثال ہے جس میں ایک مناسب تناسب سے غزائی اجزاء موجود ہیں جو ایک صحت مند اور متوازن غزہ کے لیے بہت ضروری ہیں اگر آپ متوازن غزہ سمال نہیں کرتے تو یقیناً آپ کو کھیلنے اور پڑھنے کے لیے ضروری طاقت حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ضروری غزائی اجزاء آپ کے جسم کو حاصل نہیں ہوں گے اور جسم کمزور محسوس کرے گا اس لیے صحت مند جسم کے لیے تمام ضروری غزائی اجزاء کو حاصل کرنے کے لیے متوازن غزہ کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں مجھے امید ہے آپ کو متوازن غزہ کے بارے میں بہت اچھے سے معلومات حاصل ہو گئی ہوگی اگلے سبق تک کے لیے مجھے جات دیجئے اللہ حافظ